بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میزمان آج کے پروگرام ٹاکنورے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سینئر تزیہ کارمی حبیب صاحب بھی موجود ہیں آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو بات کریں گے انہیں بتائیں گے کہ عمران خان کے خلاف درجہ رہے والے مقدمے کے بعد جو وفاق ہے وہ اسے گرفتار کرنا چاہتا ہے لیکن گرفتاری عمل میں نہ لائی گئی اب خاتون سیشن کو دمکانے پر اسلامباد ہائی کورڈ نے نوٹس لیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروئی عمل میں لائی جائے اس ٹاپک سمیت دیگر جو ملک کی موجودہ صورتیال اس پر بھی بات کی جائے گی جی میہ بیو صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان کے خلاف مقدمے کے بعد گزشتہ راج جو گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا تھا بیل آخر اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا کیا وفاق جو ہے وہ اس چیز سے گبرا گیا ہے کہ کہیں ملک بار میں پروٹیسٹ ہوں گے ان کے خلاف جو ہے وہ صورتیال مزید خراب ہوگی امن عمان کی صورتیال کو دیکھ کے کوئی اس طرح ان کی گرفتاری کا جو فیصلہ تھا اس کو روک دیا گیا یا کیا کوئی دیگر کوئی ایسی صورتیال سامنے آگئی ہے بات صاحب اس ایشو کے نا دو تین پہلو ہیں جنب ایک تو انتظامی پہلو ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے سرات کیا مرتب ہوں گے ریزنٹمنٹ کتنی ہوگی لیکن سب سے بڑا پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر کیا امران خان کو گرفتار کرنے سے پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اصل یہ امران خان کے جرد جو گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ اس کو ڈیمج کرنے کے لیے اس کی سیاست کو تھوڑا متاثر کرنے کے لیے اس کی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ نقصان پنچانے کے لیے یہ سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں گود مگو کا شکار ہیں کہ کیا آیا امران خان اگر گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو اس کا انہیں سیاسی طور پر امران خان کو فائدہ ہوگا یا اس کی جماعت کو نقصان ہوگا اس پر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہے یہ ان کا بڑا کرتا ہے کہ وہ امران خان کو گرفتار کر لیں لیکن حوصلہ نہیں پڑھ رہا ان کو کہ وہ گرفتار کر لیں ابھی بھی وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں مثلا آسف علی زرداری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا نقصان ہوگا آپ نہ گرفتار کریں مولانا فضل اور ایمان جو ہے وہ گو مگو کی صورتحال میں میاں نواز شریف کا کچھ موقع تھا میاں شباہ شریف کا کچھ موقع تھا البتہ رانہ سناولہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگلا سیکنڈ نہ ہو میں گرفتار کر لو لیکن وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے انہوں نے اسلامہ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ لکھر بھیج دیا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے امران خان کو گرفتار کرنے کی دوسری طرف جو ہے وہ ممنٹم ایسا بن گیا ہے کہ پورے ملک میں اس وقت ورکر چارج ہیں تحریک انصاف کے وہ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی تیار ہے امران خان نے واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اس نے پبلک کو بدا دیا ہے اس کے ساتھ کڑی ہے اور یہاں تک کہ وہ بنی گالا میں جو ہے وہاں لوگ پہنچ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے برحال ایک طرف انتظامی اقدامات کیے جا رہے ہیں دوسری طرف چیسی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تیسری طرف جو اکثر ایشو ہے دیکھیں یہ جو مرضی کرنے اکثر جانا تو پبلک میں ہے یہ کتنے دن دبے کر لیں گے کتنی دیر یہ الیکشنئیر ہے یہ اس ایسی صورتحال میں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ اس قسم کے اقدامات کریں اس کا پبلک کا فخت ہوگا یہ جب عوام میں جائیں گے تو یہ ہر آنے والے دن میں جو ہے ان کی کریڈبلیٹی لوز ہو رہی ہے تو اصل میں تو ان کو یہ چاہیے اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ سیاسی طور پر جو اقدامات کر رہے ہیں جو حکومت کو چلانے کے لیے جو ان کے پاس آئندہ آنے والے الیکشن کا پلین ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں اور وہ کہیں کہ ہم بھی عوام کے سامنے اپنا منشور رکھیں آپ بھی رکھیں جسے عوام پسند کریں گی وہ آ جائے گی لیکن یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اگر عوام میں جائیں گے تو ہماری بہت پتائی ہونی ہے سیاسی طور پر ہم بہت زیادہ نفصان کر چکے ہیں یہ رجین چینج کرنے کرنے کا گناہ اپنے سر پر لے کر اب یہ درتے عوام میں نہیں جا رہا ہے اب یہ کہا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو کسی طریقے سے ڈیمیج کر لیں اس کو گرفتار کر لیں اس کی جماعت کو نقصان پنچا دیں اس کی جماعت کو تکڑے تکڑے کر دیں اور انتشار پیدا کر کے پھر ہم جو ہے جب عوام کے ذہنوں میں یہ بات رچ بہ چکے کہ یہ سارے سیاستدان ایک ہی ساری کے چٹے بٹے ہیں تو پھر ہم بھی کہیں گے جی دیکھیں ہم بھی اسی طرح کی ہیں عمران بھی اسی طرح کی ہے اور آئیں ہم تو زیادہ تجربہ کار ہیں ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کی زیادہ خدمت کریں گے یہ تو مینج کرنے ہیں چیزیں میاں صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ہونے والے الیکشن کے بعد ایک بار پھر جو سولہ جماعتیں ہیں وہ میوسی کا شکار ہیں انہوں نے سوچا ہے کہ اگر عمران خان کو ان حالات میں گرفتار کر لیا تو بجائے اس کے کہ عمران خان ڈیمج ہونے کی بجائے اس کی پاولیٹی میں مزید اضافہ ہو جائے گا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ دوسری جانب جو عمران خان کی جماعت کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں جنوبی پنجاب کے کئی ارکان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی صورت دوبارہ اسمبلی کا حصہ بن جائیں اب اس حوالے سے ان کی پارلیمنی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے پی ٹی ای کا انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت بھی اسمبلی میں تو نہیں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میانواز شریف کی واپسی کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے پی ٹی ایم کی سولہ جماعتوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس حالات میں کیا کریں وہ دن پر دن جو بھی فیصلہ کرتی ہیں وہ فیصلہ بجائے اس کے کہ ان کو فیور کرے شباز گل کی گرفتاری کے بعد ان کو یہ خیال تھا ان کا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ شاید اب پی ٹی ای کی جماعت یقینا ڈیمج ہو گئی ہے اس کے بہت سے لوگ بھاگ جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے لیکن لگتا ہے کہ لوگ بھاگنے کی بجائے مزید عمران خواہ کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ پچھلے قدم کی بجائے اگلے قدم پر آگئے ہیں اسی وجہ سے گرفتاری بھی نہیں ہو سکی عمران خواہ کو کہا کہا جی آپ راورپنڈی رک جائیں آپ بنیگالہ نہ جائیں انہوں نے کہا نہیں جی میں تو جاؤں گا یہاں بیٹھا ہوں آئے مجھے جو بھی گرفتار کرے اس ساری صورتحال میں آپ مسلم لیگ نون کی جو سٹیٹیجی ہے جو آخری دنوں میں ایک میاں نواز شیف ان کے ساتھ اسلامباد بیٹھی جماعت کے ساتھ میاں شباز شیف سمیت دیگر جو وہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک بات کرتے کرتے ویڈیو لنک پر ناراض ہو کر واپس چلے گئے کہ پرولیوم کی قیمتیں کیوں بڑھائی ہیں آپ بیلی کے بلوں پر ان کا آپس میں تصادم چل رہا ہے کہ یہ بل کیوں بڑھا دیا گئے ہیں ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان ہوگا آنے والے الیکشن میں یا نون لی کا نقصان دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میرا جو سیاسی ویژن ہے جو میرا سیاسی تجزیہ ہے جو میں پچھلے انتخابات یا سائی کی جانتا ہوں سیاست کی اس میں تو سب سے زیادہ محصب آپ کا جتنا سیاست پہ آپ کا تربہ ہے آپ بڑے سینئر آدمی ہیں مجھے پتا ہے آپ کو پچیس تائیس سال ہوگئے ہیں آپ سیاست کی بیٹھ کرتے ہوئے آپ کو بڑے قریب سے ان لوگوں کے سارے حالات و واقعات سے آپ خوبی واقع ہیں اس کے بعد ہم آپ سے میاں جا چوری شجاعت کے خاندان کا بھی پوچھیں گے آپ پلیس بتائیے کچھ کہنے لگے تھے آپ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 34 ایئر ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردہ باقی صاحب میں جو سمجھتا ہوں اس سارے جتنے سیاسی معاملات ہیں اس کا سارا نفصان جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے گلے پڑ گیا ہے اور دیکھیں فیوز پارٹی جو ہے وہ اس نے بڑی محفوظ گیم کی انہوں نے میاں شہباز شریف کو آگے لگا کر وہ انہوں نے ساری گیم سندھ پر کی ہے اندرون سندھ ان کا بڑا محفوظ ہے آج بھی جو ہے نا اگر دیکھیں ڈیمیج جو ہو رہا ہے نا سندھ وہ صرف شہر اور وہ بھی خاص کر کے کراچی اور حیدراباد وہاں تحریک انصاف جو ہے اس کا مقابلہ ہوگا ایمٹی ایم کے ساتھ وہاں پیوز پارٹی سرنڈر کر چکی ہے لیکن اندرون سندھ ان کے قدم جمع ہوئے ہیں وہ اندرون سندھ سے سیٹیں لے جائیں گے اچھا اس لیے ان کو زیادہ خطرہ نہیں ہے مولانا خضل و رحمان بھی جو ہے وہ ان کی پہلے سے کم ہو جائیں گی سیٹیں لیکن وہ وہ بھی چار پائن سیٹیں جو ہے وہ وہاں سے بلوچستان سے اور کیپی سے لے لیں گے اصل نقصان جو ہے وہ پنجاب میں مسلمی نون کا ہوا ہے وہ ان کا تو کبارہ ہو گیا ہے اب اور مقابلہ بھی اصل میں پنجاب میں تحریک انصاف اور یہ یک طرفہ ایک لہر جو چلی ہے نا اور یہ امران خواہ کا سب سے بڑا اتحار جو ہے نا اس کی پاپولیریٹی ہے میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ کیا کچھ زرداری سازش کے تحت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اضالے کے طور پر سب کچھ کر رہا ہے یا یہ کوئی سکریپٹی اس طرح کا تیار کیا گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یا مسلم لیگ نون کا نقصان کرنے کے لیے زرداری کو یہ جو ایس آری چینج کے لیے جو اس کو ماسٹر بنا بنا کے گیم کروائی گئی ہے کیسا ہمیتے آپ نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حکمتکار میں ہوں اور میں سب سے بڑا حکمتکار ہوں اور ایک ایک یہ منصوبہ ساز ہیں یہ اپنے منصوبے بناتے ہیں اور اللہ کا منصوبہ جو ہے وہ کارساز ہے وہی سب سے اعلیٰ منصوبہ ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی تمام کیسی جماعتوں نے مل کر کہ امران کھانک ہم حکومت فتم کر دیں گے تو لوگ جو ہے وہ اس کو گالیاں دیں گے لیکن وہ الٹ پن کے گلے پڑ گئی یہ ساری چیزیں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ امران کھان جو ہے وہ اتنے پاپولار ہونے ہونے کے بعد اتنی پاپولارٹی حاصل کر لے گا یہ کام الٹ پڑ گیا اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا میں اسے یہ نا نہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ آصف اور یہ زرداری کی سازش ہے نہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسے کی تھا انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک رجیم چینج کی بات کی تھی اور اس کے بعد ان کو بتا کہ مقدر قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور پھر دمہ دم مستقل اندر ہوگا گلیاں سنگیاں پھر مرزا یار پھرے گا پوچھنے والا نہیں ہوگا امران خان جو ہے وہ وزاختیں دیتا پھرے گا اور اس کے اخلاف اتنی کاروائی ہوں گی کہ کوئی عوام اس پر کھوٹو کریں گے وہ کام ملٹ پڑ گئے اب دیکھیں نہ تو اس کو کچھ چھوڑنے کیلئے تیار ہے لوگوں کو پتا ہے جتنے بھی الیکٹیبل ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے چھوڑا تو ہماری سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس وقت تو جو عمران خان کے ساتھ لگے گا وہ تر جائے گا اور جو عمران خان کی مخالفت کرے گا وہ ڈوب جائے گا مسئلہ یہ بنا ہو ہے تو لہذا نہ تو اس کی جماعت کہیں جا رہی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے نہ کوئی چودری پرویز لائی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کا ساتھ دیا اس کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ آنے والی سیاسطہ جو ہے عمران خان کی ابرنا انہیں تو اس طرح سے بھی آفر تھی کہ آپ آجیں اور اقتدار سبالیں لیکن انہوں نے عمران خان کے کل گیا ہے مسلم ریگ نون کا جتنے گناہ تھے ان کے خانتے میں پڑ گئے ہیں بجلی کے بل کبھی بڑھاتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں ان سے کابو میں نہیں آرہی دالر جو ہے وہ کابو میں آیا ہے لیکن ابھی تک ان کو آئی ایم 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 کرز نہیں مل رہا باقی ملکوں سے کرز لے کے تو یہ دال دلی اپنا کر رہے ہیں تو ایسی حکومت جو کہ دعوان ڈول ہو اس کا کوئی مختبر نہیں ہوتا یہی بجا ہے کہ یہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں ان سے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں یہ امران خواہ پر ہاتھ بھی آجاتے ہیں تو وہ حالات نہیں رہیں گے کام بہت آگے تک نکل گیا پولوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بیش ہوتا ہے جو واپس نہیں آسکتا اگر نواز شریف کو بلوائیں گے بھی تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ان کے خاتے میں پڑ جائیں گی جتنا یہ جا کے ان کو عوام کو پیس کرنا ہی کرنا ہے اور امران خان جو ہے وہ ان کے آگے دیو بن کر کھڑا ہو گا امران اپنا میاں صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان پر خوف کی علامت ہے یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور میاں نواز شریف واپس بھی آ جائیں میاں نواز سمجھیں جتنی قیادت ہے اس کی کلاس بھی لیں گے کہ آپ نے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے غلط پیسے کی لیکن اثر یہ ہے کہ کیا عوام اسے قبول کریں گے کیونکہ بہت بڑا گیپ آ چکا عوام میں اور مسلم دی غنون میں بہت بڑا گیپ آ گیا اس پر فل کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور مجھے تو نواز شریف کا آنا بھی مشکوک لگتا ہے یہ ہوا ضرور کر رہے جی وہ آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی کھاڑے کے پجربہ کار پہلوان ہیں وہ اگر یہ محسوس کریں گے میں آیا کے ریکاور کر سکتا ہوں چیزیں تو پھر وہ یہ رسک لیں گے پاکستان آنے کا ورنہ وہ کسی صورت میں نہیں لیں گے میاں صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ساگدار کی واپسی کا اعلان کیا گیا بعد میں اس کا واپس آنا بھی نہ ٹھہرا اور جو واپسی بھی ٹیم ہے یہ ان کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے آپ کے خیال میں ان کے اندرونی کیا کہانی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ شباز شریف کے تلقات خراب ہیں کچھ شین اور نون میں کوئی الہت کی دیکھ رہے ہیں آپ یا کیا صورتحال ہے دیکھیں میں سمجھ ہوں کہ میاں نواز شریف کی سیاست جو تھی اور جو ان کا بیانیہ تھا جو ان کا موقع تھا وہ بلکل درست تھا وہ انہوں نے آخری حد تک کوشش کی تھی کہ آپ امران خان کی اتنیمت ختم نہ کریں اگلا دور آپ کا ہے لیکن یہ میاں شباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کی شوق میں انہوں نے زد کر کے پاؤں پڑھ کے میاں نواز شریف کو منایا کہ نہیں میری ساری بات مکمل ہو چکی ہے میں نے ہر جگہ پہ اپنے معاملہ درست کر لی ہیں اور پھر اس کی گرنٹی جو ہے انہوں نے بھی میاں نواز شریف کو یقین لائے کہ نہیں شباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں معاملہ سارے تیہ ہو چکے ہیں جہاں تیہ کرنے تھے آپ بسی سے اجازت دیں تو انہوں نے پھر ان کو اجازت دی اور پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ساری کیبنٹ ان کے پاس گئی تھی پھر بھی میاں نواز شریف صاحب کا موقع تھا کہ آپ نے اگر یہ کام کر ہی لیا ہے تو اوری طور پر آپ کو الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیا نواز شریف کی یہ دور اندیش بلکل درست تھی اگر یہ امران خان کی حکومت ختم کرنے کے اوری بعد الیکشن میں چلے جاتے تو پھر بھی لوٹ لیے ہیں اس میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا دلیور کچھ کر نہیں سکے جو اتنا گنسہ اس کا تاوک اپنے گلے میں انہوں ڈال لیا ہے اور وہ شرمندگی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز باقی نہیں بچی اب کس موں کے ساتھ یہ عوام کے پاس جائیں گے وہ بلکل ان کے بڑے لفتے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کہتا تھا کہ آپ خیصت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی آپ بس خیص کریں ساری چیزوں کو یہ تو کس موں سے ساتھ ان میں بہت بڑے اختلاف بڑے گہرے اختلاف ہیں کہ میاں نواز شریف سمجھ لیں کہ آج کل میاں شباز شریف کی شکل دیکھ نہیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ساری شیاست کا بیڑا غرق کر دیا میری شیاسی جماعت انہوں نے روٹی اٹھ بہو دی ہے اور وہ پاکستان آ کر دوبارہ شیاست کرنے کابل نہیں چھوڑا وہ یہ سمجھ ہیں تو یہ اختلافات کو اتنے آسان اختلاف نہیں ہیں اور واقعی یہ بڑی سنجیدہ خاندان میں اور سیاسی جماعت میں آپ دیکھیں کہ میاں جویل لطیف ایک طرف ہیں اور شاہ دفا کان آباسی ایک طرف ہیں وہ کچھ اور لائن لیتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ میاں شباز شریف کے ساتھ ہیں وہ کچھ اور لائن لیتے ہیں اور ایک تیسرا گروپ ہے جو خموشی کے ساتھ ہے یہ سارا کچھ دیکھ نظر آ رہے ہیں اسی وجہ سے میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو پارٹی ہینڈل کرنے کا کہا تھا اور میاں نواز شریف کے اختلافات جو ہیں وہ جویل لطیف بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے حمیتی بھی تصدیق کرتے ہیں پچھلے دن انہوں نے لہور میں ایک پریس کانفرس کے ذریعے بھی میاں نواز شریف کے بیانیوں کو دوبارہ دہر آیا جب کہ جو میاں شباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مختلف حلقوں کی بات کرتے ہیں جب میاں نواز شریف کا بیانیہ بلکل آج بھی الٹ ہے اور میاں نواز شریف کے بیانیوں کو دہراتے ہیں تو آج بھی سٹیپشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پنجاب کی سیاسق میں میاں صاحب آپ بڑا قریب سے دیکھتے ہیں چوری برادران سے آپ کے بڑے گہرے اور پرانے مراسم ہیں یہ بتائیے کہ پنجاب میں عمران خان اور پرویز لائی کے درمیان بعض لوگ تجربہ ہے اور انہوں نے اپنی پچھلے دور حکومت میں ٹھیبر بھی اچھا کیا اچھی پرفارمس ان کی رہی لوگ ان کی اقدامات کو یاد بھی کرتے وہ ایک لہیدہ مسئلہ ہوا کہ ان کی جماعت کو جس طریقے سے ہائی جیک کیا گیا اور سرپرست سے انہوں نے ہاتھ کھینٹ لیا اور الیکشن میں ان کا برا حال ہوا اور جو باقی بچے تھے وہ بھی فارور بلا کی صورت میں آئی جیک کر لئے گیا لیکن آج بھی یہ ہوتا ہے یہ بندے کا بھی ان ہوتا ہے وہ اس طرح کے تحسد دار نہیں ہیں جو جذباتی ہو کر اگلے کے گلے پڑ دیں گے یا وہ عمران خان کو خوش کرنے کے لئے جذباتی بڑھ کے مار دیں گے وہ بڑے دینے طریقے سے لیکن بہت سلج ہوئے انداز میں کام ڈالتے ہیں اب انہوں نے عمران خان کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ آپ بے پچر ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج عمران خان جو سٹینڈ لیے کھڑے ہیں اور پنجاب میں جو ان کی اخیومت بنی ہوئی ہے اور ان کو یہ پنجاب میں ان کی ریوائیول ہوئی ہے اس کا صحرہ چذری پرویز لائی کو جاتا ہے اگر وہ سٹینڈ نہ لیتے پنجاب اسمدی میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ اگر وہ ادا ان کو پتہ ہے کہ مستدل جو ہے وہ عمران خان کا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈییٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ مختصر حلقوں میں اور عمران خان کے درمیان ایک پل بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اسی وجہ سے دیکھیں کہ وہ انہوں نے پنجاب کی بیوروکریسی کو اس حد تک نشانہ بنائے میہ صاحب آپ بیوروکریسی کو تو انہوں نے ساتھ لگا لیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئی جی پولیس پنجاب جو وفاق کی جانب سے لگا گیا تھا امکان تھا کہ اس کو تبدیل کروایا جائے گا انہوں نے اس کو بھی تبدیل نہیں کروایا پی ٹی آئی کے بڑے چیف سیکٹی کے ساتھ تفزاد تھے چیف سیکٹی بھی فیلال ابھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے دیگر بیوروکریسی بھی پرویز لائی کے ساتھ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے بلکل بڑی خوش ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی عمران خان کے مطلق جس طرح کہا جا رہا کہ انہوں نے پولیس کو جنا بڑا 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 کہا ہے اور عمران خان کے خلاف کاروئی کا جو دیا دیا جا رہا ہے اسی طرح شباز گیل کے خلاف بھی پولیس میں ایک نفرت پائی جاتی ہے کہ شباز گیل نے جو سابق آئی جی پولیس پنجاب راو سردار صاحب تھے ان کے مطلق آئی یہ تو فوت بھی ہو جائے تو میں رندہ لے کر ان کی قبر پر جاؤں گا اور انہیں معاف نہیں کروں گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ پرویز الہی کے مطلق آئی کبھی کسی نے کوئی شک نہیں بڑے مجھے ہوئے سہسددان ہے تو آپ کے خیال میں بعض یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہیں کہ چوری پرویز الہی کی جماعت جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں دیکھیں ان کی اپنی ایک شناست ہے اور وہ اپنی شناست برقرار رکھیں گے وہ بہت مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ وہ تحریک انصاف میں ضم ہوں گے بلکہ وہ اپنا حصہ وصول کریں گے تحریک انصاف سے پہلے سے زیادہ سیتے لیں گے وہ اپنے امیدوار زیادہ کھڑے کریں گے اور وہ پیچپ کر لیں گے تحریک انصاف کے ساتھ لیکن وہ اپنی شناست برقرار رکھیں گے یہی ان کی سیاست اور یہی ان کی لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ آگے چل کر جو درپیش انہیں ہوگا وہ چودری شجاعت صاحب کے ساتھ ہوگا کیا اگلے الیکشن میں اور میرے یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صرف ان کے اصلافات یقینی طور پر بہت گہرے ہو چکے ہیں چودری پرویز لائی کے پاس ہوگی چودری پرویز لائی جو ہے وہ فیضے کریں گے کس 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 میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک خلاب پیدا ہوا تھا وہ بھی شاید یہ پر کر لیں گے اچھا میرے سب آخری سوال اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے آپ سے بھی اجازت چاہیں گے یہ بتائیے کہ شباز گل کا دوبارہ جسمانی رمان دے دیا گیا ہے سارے معاملے میں کیا کوئی مقدمہ درج کرانے والوں کو بھی فیضہ ہوا ہے یا ان کی سا خراب ہوئی ہے جس طرح عمران خان گرفتاری کے فیصلے پر پہلے گھر کے باہر فورس کھڑی کر دی گئی گھر کا گھراؤ کر لیا گیا پنجاب تک جب لوگ دیکھے کہ باہر آگئے ہیں بعد میں فیصلہ موکر کر دیا گیا اب شباز گل کے خلاف ہونے والی کار وائی کو کیا سمجھتے آپ کہ پی ٹی ای کوئی ڈیمج ہوئی ہے یا وفاقی حکومت جو مخلوط حکومت ہے اس کو کوئی فیدہ ہوا ہے دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ شباز گل نہیں تھا شباز گل تو جو ہے وہ تو اس کو تیسٹر لگا کے چیک کیا گیا کہ اچھا طریق انصاف جو ہے وہ کیا اس کا کیا فیڈ بیک دیتی ہے کیا پیچھے بھی آتے ہیں کہ کھڑے جناب ہنگی جی جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کو ٹیسٹر لگا کے دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی ٹیسٹر لگا کے چیک کیا گیا کہ طریق انصاف کا اس کی گرفتاری پر یا اس کے ساتھ ناروہ سلوک جو معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ باز آ جائیں گے اپنی گفتگو سے اور اپنے جارہانہ پن سے لیکن اس میں تو مزید اضافہ ہوا ہے کمی تو نہیں آئی کسی بجائے سے آپ جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خوف زدہ ہے کہ کیا یہ تو ساتھ سے مس نہیں ہو رہے تو اگر امران خان کو ہم گرفتار کر لیتے اور کل کی تقریر جو ہے امران خان کی اس نے تو تحریک انصاف کو جلاب بخوی دی اس نے کہا یہ میں بیٹھا ہوں آؤ جس میں گرفتار کر لو ٹھیک ہے اور میری گرفتاری جن سے کوئی فرض نہیں پڑے گا بلکہ یہ ملت کو انارکی کی طرف لے جائیں یہ حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں امران خان کی گرفتاری ان کے گلے پڑ جانی ہے یہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہنے اور یہ اسی وجہ سے یہ خوف زدہ ہیں یہ در رہے ہیں امران خان کو ورنہ یہ کب گرفتار کر لیتے اور اب یہ چارے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے انتظامی طور پر امران خان کو قابو کیا جائے برحال یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان اس کے کئی اشتیک سوہت سکتے ہیں عدالتی پہلو اور ہے انتظامی معاملہ طور ہیں سیاسی پہلو اور ہے ہر ایک میدان میں حربے بھی مختلف طریقے سے استعمال کی ہوتی ہے وہاں اس طریقے کے حربے ناکارہ ہوتے ہیں وہاں طبعہ ان کی بات ہوتی ہے عدالتوں میں معاملات کچھ اور طریقے سے ڈیل کیے جاتے ہیں البتہ اس کے پیچھے کچھ پسے پردہ معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی کیا مرضی ہے اور کیا ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے وہ سب سے اہم بات ہے لیکن جہاں تک حکومت سیاسی حکومت کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے تو آتفاں بھولے ہوئے ہیں ان کے بات کی بات نہیں ہے مرانہ کو میاں بیب صاحب آپ کا ہمیں سیاسی صورتحال کی لمحہ با لمحہ چیزوں سے اگاہ کرنے کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ہر وہ چیز بتائی جو مجودہ صورتحال میں چل رہی ہے آپ نے بتایا کہ پی ٹی کے خلاف کی جانے والی کاروئیاں جو ہے وہ مخلوط حکومت کے لیے فیضہ مانصابت نہیں ہو سکی بلکہ سولہ جماعت جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں دن بدن ان کا نقصان ہو رہا ہے جو گزشتہ رات گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا اس لیے مخر کیا گیا کہ اس فیصلے سے ان کی جماعت مخلوط حکومت پی ڈی ایم کی جماعت مزید ڈی ایمج ہوں گی ناظرین اس پر ہم ایک بریک لیتے ہیں دوبارہ یہیں سے پھر شروع کریں گے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم ملک میں سیاسی کشیدگی پر بات کر رہے میں سب سے اہم کردار جب بھی سیاست میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا ملک میں کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہوا کا رخ تبدیل کرتے تو بیروکریسی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اب ہم ایسے سینئر تدیہ کار شویب احمد سے بات کریں جو بیروکریسی پر بڑی جو ہے وہ نہ صرف رسائی رکھتے ہیں ان کا اس کے بارے میں بڑا گہرہ تیربہ ہے جی شویب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی شویب صاحب بتائیے آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے شویب صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں سیاسی لوگوں کے خلاف مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا ہے جس طرح عمران خان کے خلاف مقدمات دج کیا گیا جس طرح شباز گل کے خلاف کاروائی کی گئی پنجاب پولیس نے بھی انتقامی کاروائی سمجھے یا جوابی کاروائی سمجھے پنجاب میں سیاست دانوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کرنا شروع کر دیا ہے ان کے گروں پنجاب حکومت کی ہر بات ماننے کی تیار ہو گیا ہے چیف سیکٹی ہر بات ماننے کی تیار ہو گیا آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بار صاحب آپ کا یہ سوال ہے یہ مجودت ناظر میں بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے دو پہلوں ہیں ایک بیوروکریسی کا اور دوسرا پولیس سیاسی جو انتقامی کاروئی وہ نہیں ہو رہی سوال لاہور پولیس پنجاب میں انتقامی کاروئی کر رہی ہے میں اس کے اوپر ٹھیک طریقے سیاد چھانبین کی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ گازی خان سے لے کے اٹک میں نے تقریبا تقریبا بارہ سے تیرہ پولیس آفیسر کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور ان سے سارے حالات و واقعات کو پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج سے چند روز قبل جب امران خان صاحب اور چودری پرویز الہی صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے بنی گلا میں پولیس تائینات کرنے کے حوالے سے اس کے بعد امران خان صاحب نے چودری پرویز الہی کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی تناظر کے اندر سی ایم ہاؤس کے اندر فواد چودری نے ایک جلاس طلب کیا تھا جو کہ چودری پرویز الہی کے خلاف تھا یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ چودری پرویز الہی کے خلاف امران خان صاحب نے چودری کے ذریعے ایک اجلاس بھی کروایا تھا جو کہ پیش خیمہ تھا چودری پرویز الہی صاحب کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی حکومت کو گرا بھی سکتے ہیں پھر جو دو تین معتبر شخصیات تھی انہوں نے امران پرخان صاحب کا ایک مطالبہ ہے کہ پچیس مئی والے واقع کو لے کر جتنے بھی سیاست دان یا پولیس آفیسر ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے جس پہ چودری پرویز الہی صاحب کا ایک موقف بڑا واضح ہے وہ یہ کہتے کہ ہم کن کن کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں جن بارہ افراد کا لہور میں رہائش تھی ان کے خلاف آپ نے کہہ دیا ہم نے ان کے خلاف آرڈر لے لیے اب جو پنجاب پولیس ہیں انہوں نے صاف طور پہ آئی جی پنجاب کو جو عہدداران ان کو انکار کر دیا ہے ہم نے کسی بھی سیاسی مہم جو ہی کا حصہ نہیں بن ہم امران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کسی بندے کے گھر پر ریڈ نہیں کریں کیونکہ ہم نے ان کے کہنے کے اوپر پیچھے جو کیا تھا سیاسی انجینئرنگ کی تھی اس کا خمیازہ ہم آج بھی بگت رہے ہیں ہمارے دوست بگت رہے ہیں ہم انکوئریاں میں بگت رہے ہیں جس طرح بلاس لی کمیانہ کو دیکھ رہے ہیں سہیل چودری کو دیکھ لے دکٹر آبد راجہ جیسے اچھے پولیس آفیسر کو دیکھ لے جن کو اس کیٹیگری میں لائے گیا ہے اب جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت دیر بات پی ایس پی آفیسرز نے یہ اتحاد کر لیا ہے کہ ہم نے کسی بھی جو ہے غیر قانونی اقدامات ان کا حصہ نہیں بن ہم آئین اور پولیس رولز کے مطابق جو کام بنے گا ہم وہ کام کریں گے اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروانا ہے تو عدالت سے آرڈر لے گی ہم اسی بھی عمل پیرا ہوں گے ہم کسی کے احکامات کچھ جو کچھ بھی یہ پلیننگ ہوئی ہے یا مقدمات درج کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یا عدالت عدالت سے گرفتاری کے لیے ورنٹ لیے گئے ہیں یہ تو اسی صورت میں ہے جب عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پنجاب میں پھر لوگوں کی گرفتاری کا فیصلہ عمل میں لائے جائے گا یہ تو سارا کچھ اس صورت میں ہو رہا ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اقتلافات کی تو پرویز الہی تو کہتے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے میرا وزیرہ آج بھی عمران خان ہے عمران کہے گا تو میں دیر نہیں لگاؤں گا میں بیس سیکنڈ کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا یہ تو کوئی تصدیق نہیں ہو رہی کہ انہوں میں اقتلافات پائی جاتے ہیں البتہ مخالفین نے یہ ایک پرپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اقتلافات پائی جاتے ہیں بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی دوسری بات جو پرویز الہی کے آپس میں بیوریوکریسی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا پرویز الہی آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے کہ بڑے مجھے ہوئے سیستدان ہیں آپ نے دکھے دفعہ جب ان کا بیان سامنے آیا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاک فور کے ساتھ تلقات خراب نہیں ہیں ہمارے تلقات بہت اچھے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز الہی پرانے سیاسدان ہیں وہ اپنے سیاسی حکمت عملی کے تحت سارا کچھ کر رہے ہیں وہ بیوروکریسی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں وفاق کو بھی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں میں بار صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اگر ان دونوں کے درمیان اختلافات نہیں تھے چودی پرویز الہی کے سی ایم ہاؤس کے اندر چودی فواد چوری نے جلاس کس بیوروکریسی کے حوالے سے جو اب بات کر رہے تھے سیاسی سیاسی تبادلے ہیں اس میں کوئی دو رائے اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیاسی تبادلے ہی ہو رہے ہیں میں نے دو آفیسلز کے ساتھ آج بات کی جن کا تبادلہ کیا گیا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کسی لسٹ میں بھی نہیں تھے آپ میرٹ کے اوپر تھے تو انہوں نے مجھے دو تین چیزیں بتائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو آفیسلز تائینات ہونا چاہ رہے تھے ان کے کاف لیگ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو تینور عثمان بزدار صاحب کے دور میں چلا تھا آپ کو بہتر پتہ کون کون سے آفیسلز تھے وہ آفیسلز دوبارہ فیلڈ رہا ہوں ہر جو آفیسل آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ اس کو چینج کر دوں گا آپ نے یہ دیکھا کہ لاہور پولیس کا گھرم تختہ کر دیا گیا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک تمام ایسی اچھوز اور تمام ڈی ایس پیز اور تمام ایس پیز کو چینج کر دیا گیا ہے آپ نے یہ اس سے پہلے آج تک یہ اتنی بڑے لیول کے اوپر تبادلوں کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ کبھی سنا ہوگا تبادلے تو شایب صاحب خیر آپ نے دیکھا ہوگا تبادلے تو روز ہوتے ہیں جو پہلی کا حکومت آئی ہے اپنا مقروض حکومت نے بڑے تبادلے کی تبادلے تبادلے آپ کو بھی پتا ہے آپ کی 32 33 سال کی صحافتی کیرئیر ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس لیول کے اتنے تبادلے ہوئے ہیں کبھی آپ کا جواب یقین نام ہوگا کیونکہ آپ بہتر جانتے ہے اس کو کہ یہ ایک دفعہ پوری دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں کہ آفیسز نے سٹینڈ لینا شروع کر دیا انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم کسی بھی سیاسی انجینئرین کا حصہ نہیں بنیں گے ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے یہ چیزیں یہ باتیں یہ مفید مشروع ساری ہمیں سینیت بتا رہے تھے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے میزمان یونس پارڈ کو اجازت دیجئے کل ہم دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے اللہ لے کے بعد